بسم اللہ الرحمن الرحیم دردناک عذاب تیار کیتا ہے بی ماں کانو یکزبون اللہ فرماندہ اینا دے چوٹ دی وجہ تو ایڈیاں ایتاں نہیں ای منافقہ نا ذکر شروع ہو گیا پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ بھی ابتداء اندر ایمان والیاں دی شان بیان کیتی ایمان والیاں دا ذکر کیتا ہے اینا ایتاں اللہ نے منافقہ نیاں نشانیاں بیان کی دیا کہ منافق لوگ منافق کنوں کے اندے نے منافق کنوں کے دل ویچ کو شہور ہوئے اتو کو شہور ہوئے ان منافق کیا جاندہ ہے لوگ دلوں کلمہ نہیں سی پڑھ دے اتو اتو کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نے ایمان والیاں سے شامل ہو جاندے ساندہ اچھا نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا چار خسلطہ میں منافق دیا جرے دیچ چار گلنہ پائیاں جاننا وہ پکا ٹھکا خالص منافق ہے فرمایا چارہ ویچوں کسے ویچ ایک بھی پائی جاندی ہے بندہ تو دور ہو جاوے اپنے ویچوں خسلط دور کرے منافقت تو پاک ہو نواستے اللہ دے حبیب آمینہ دے لال نے رشاد فرمایا پہلی نشانی ہے پہلی خسلط ہے فرمایا منافق جدوں بولے گا چوٹ بولے گا سچ نہیں بولتا منافق جدوں بولے گا چوٹ بولے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافق جدوں بول دا ہے چوٹ بول دا ہے دوسری نشانی اللہ دے حبیب کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا فرمایا جدوں وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کردہ وعدہ خلافی کرے گا یہ منافق جدی نشانی ہے وعدہ نہیں پورا کرے گا جدوں وعدہ کر لگے گا پھر وعدہ پورا نہیں کرے گا اللہ دے حبیب کریم علیہ السلام نے تشریف لے کے جارے نے کسی آدمی نہ لکوئی کم پیاسرکار رک گئے رکن تو بعد انہیں کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سی ایتھے ٹھہر ہو تے میں ہونے ہی آیا وہ بندہ اپنے کار گیا کار جا کے چیتہ پول گیا کچھ دیر گزر گئی دیر ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن تو بعد انہوں یاد آیا یار میں تے اللہ دے حبیبنا الوعدہ کر کے آیا سا آقا میں ہونے ہی آیا تے تین دن گزر گئے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام صرف رفع حاجت واسطے تے نماز واسطے اس جگہ تو تشریف لے کے جاندے پھر دوبارہ آ کے اسے مقام تے کھڑے ہو جاندے یہ تو تیسری دن آیا نا واپس ارد کی تی کملی والی شرمندہ میں آیا شرمندگی نا اکھاں جکیاں ہوئی آقا کریم علیہ السلام نے صرف اینہی جملہ بولیا فرمایا بھئی تو تے سانو مشکت وے چپا گیا سے تے ندن گزر گئے اور تیسری نشانے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنال اہد کرو تے انہوں پورا کرنا چاہید ہے اہد کرو تے پورا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے گلاموں گزوائے بدر دے موقع تے حضرت عسیل رضی اللہ تعالی انہوں تے انہوں دے بیٹے مکہ کل مکرمہ تو نکلے مدینہ منورہ جانواز تے رستے وچھ کافرہ نے پکڑ لیا انہوں کے آسی تو انہوں نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا انہوں کیا شردے انہوں کیا ہاں ایک شرد تے شڑانگے شرد نہیں آگا پر مسلمانہ ولوں ساڑے مقابلے رچا کے ساڑے نال لڑنا نہیں جے ساڑے نال اہد کر لوگا اس اہل رضی اللہ تعالی کافران دے نال اہد کر لیا ٹھیک ہے اسی تو اڑے نال مسلمانہ دے نال شامل ہوگے اسی اپنے مومن پر آما دے نال تو اڑے مقابلے چھے لڑا گے نہیں گزوائے بدر دے موقع تے تو انہوں پتہ کہ ساڑے نو سو کافر مدے مقابل نبی پاک الاسلام دے غلام تیرہ سو تین سو تیرہ ستھوڑے جے غلام نے ایک ایک بندے تھے ایک ایک فرد دی ضرورت سی نبی پاک الاسلام نے اعلان نبو جس میں جھیتا جہاد گزوائے بدر دے موقع تے انہ تین سو تیرہ وی چومی کوش صحابہ میرے نبی نے پیجے سامنے کسے کام پچھے واپس چلے گا سامنے لیکن ایک ایک فرد دی ضرورت سی حضرت عسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہ تا بیٹا بھی سرکار دے سامنے آیا ارد کی تھی یا رسول اللہ سی کافران دینا آئے ساڑا معاملہ بن گیا سی پھڑے گئے ساں تھی آقا سی جان شدان واسطے انہ نال اہد کر لیا آقا ساڑے واسطے کی حکم ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا تسی ساڑے نال جاتے سکتے ہو پر لار نہیں سکتے فرمایا اہد نہیں توڑنا حالانکہ کافر دن آل اہد کی تا سی مومن آل نہیں میرے نبی نے تجیڑا کافر نال اہد کر لیا اوہ توڑن دی اجازت نہیں دی اسی مسلمان کے مسلمان دن آل اہد کر کے توڑی پھر دیا یارت گور کرنی چاہ دی ہے میرے نبی دی سیرت سانو دست پیغام کی دی کی پیغام ہے چوتھی نشانی تو چوتھی خسرت منافق دی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافق جدوں لڑے گا گالی گلوچ کر دے گا گالیاں دوے گا معاشرے دے اندر کسین آل اونچ نیچ کو لڑائی چگڑا ہو جانا ہو جانا اکتلاف ہو جانا کراہش اکتلاف ہو جانا ہے ہمسایان آل اکتلاف ہو جانا ہے لیکن آقا فرمادے ہیں گالی نہیں دینے کسینو گالی نہیں دینے فرمایا منافق دی نشانیے کہ جنو لڑے گا او گالیاں دوے گا فرمایا گالی نہیں دینے مومن دا کام ہے گالی نہیں دیندہ مومن جدو بول دا ہے کوئی نہ کوئی چنگی گالی موہ بول دا ہے پہلی نشانی مومن چوٹ نہیں بولے گا اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام دیکھو لوں پچھیا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا صحابہ نہیں مومن بہادر ہوں دا ہے مسلمان بہادر ہے بزدل نہیں ہاں ہاں صحابہ کدھی کدھی بزدل ہو جائے گا ہو جاندہ کدھی کدھی مومن بزدل کرتی دیل تھوڑا ہو جاندہ ہے پھر نبی پاک علیہ السلام نے غلامہ نے ارد کی تھی یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں صحابہ مومن بخیل تو نہیں مومن سکھی ہوں دا ہے لیکن کدھی کدھی مومن بخیلی کر جاندہ ہے کدھی کدھی بخیلی کر جاندہ ہے تیسرا کوئنٹ صحابہ نے پچھیا یا رسول اللہ مومن چوٹ بھی بولے گا فرمایا نہیں صحابہ مومن جان جاندہ ہے چلے جائیں مومن چوٹ نہیں بول سکتا مومن چوٹ نہیں بول سکتا مومن چوٹ نہیں بول سکتا کہ اللہ دے حبیب کریم علیہ السلام نے سانو پیغام دیدہ ہے شریعت متحرہ نے پبند کر دیدہ ایمان والیہ کلمہ نبی تا پڑے چوٹ ہے نہیں بولنا چوٹ بولنا نہیں بولنا اچھا نبی پاک علیہ السلام دے غلام ایت منافقان یا نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا نا ایتانچ بیان کی دیا نا جنہ نے سرکارنا پیار پالیا جنہ سرکار تا کلمہ پڑھ کے مصطفان المحبت دیدہ پینگا پالیا نا اللہ دی قسمیں وہ دنیا دے مال والا نہیں بھیک دیدہ وہ دے اپنے رب نور راضی کرن والا بھیک دیدہ ساڑا رب ساڑے تے راضی ہو جائے حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک دے صحابی حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوبے دا گورنر بنا کے پینجیا گورنر بناتا سوبے دا بنا کے نا ادھر چند دن گزرے آپ بار سیر تے نکلے کدھی کدھی دورہ کر دے ہوں دے ساڑ کے یار بیکھا دے سہی میرے گورنر بیو بی دے رہے نے کہ نہیں دے رہے کی کر رہے ہیں لوگ تنگ تھے نہیں آپ نے اس علاقے سے جانا اس سوبے سے جانا جامعہ مسجد میں لوگوں کٹھیاں کرنا آو بھئی لوگو دس سو توہڑا گورنر کیا شاہ ہے گورنر توہ انہوں کی شکایت شکایت لے دس سو شکایت لاؤو دیش شکایتا جس ویلے حضرت سعید بن امیر عامر رضی اللہ تعالی نے سوبے چاہت تشریف لے کے گئے لوگوں کچھ سعید انہوں کو شکایت ہے دس سو انہوں کیا چار شکایتاں چار شکایتاں نے امیر المومنین چار شکایتاں نے فرمایا کیڑیاں کیڑیاں امیر المومنین جس ویلے تسی مقرر کیتا سی اس سوبے دا گورنر حضرت سعید سعید امیر المومنین اس ویلے جس ویلے جل کردہ سی فجر دی نماز پڑھ کے حضرت سعید بیٹھ جاندے سن اسی اپنے مسئلہیں دا حال کروالے اندے سا ان کوشت بقت ہو گیا ہے حضرت سعید نماز فجر تو بعد ملاقات نہیں کر دے نماز پڑھان دے نماز پڑھان دے نماز پڑھان دے اپنے کار چلے جان دے نماز پڑھان دے اشراک امیر المومنین کی تا تو سی گورنر ایت پاباند کی تازی بیوٹی لائسی ہر روز حضرت سعید بن آمیر بیندے سان لوکانی گلہ سوندے سان انہیں کدھی کدھی بیندے نے ایک دن نہیں دین دے ہفتے بیچوں ایک دن چھپی کر لین دے کسے نال ملاقات نہیں کر دے دوسری کہ ایک رات کسے نال ملاقات کر دے نہیں چوتھی سکیات ساڑی یہ ہے کدھی کدھی رونا شروع کر دے نے اینہ رونا دے نے کہ بہوش ہو کے زمین تگر جاندے نے چار شکیت لائیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے فیلی شکیت پچھ یہا فرمایا سعید کی گل فجردی نماز تو بعد کیوں ہی لوکانی گلہ سوندہ ملاقات کیوں نہیں کر دا اتگیتی حضور میری بیوی بیمار ہو گئی ہے میری بیوی بیمار دی حالت وچ انہی بیمار ہوگی کہ معذور ہوگی اور چال نہیں سکتی حضور میری بیوی نے تیس سال میری خدمت کیتی میں نماز فجر پڑھا کے فوری تویت واپر کار چلے جانا جا کے آپ ہی انہیں میری تیس سال خدمت مستوی آب بنانا میں اپنے بچیاں پیٹ بھی پال حضور میں سارے کم برطن لی آپ دون دا میری بیوی بیوی بیمار حضور نہ ہو دے زدہ کم سارا آب کرنا اس واسطے میں افصول وہ ٹیم نہیں دے سکتا امیر المومن فرمایا بھئی تُو پہلے ہفتے دے سارے دن ملدہ سے ایک دن کیوں نہیں ملدہ ارد کیتی گورنر سوبے دا ارد کیتی حضور میرے گولوں پہنو پتہ ایک کوئی سوٹ ہے سبان اللہ سبان اللہ حضور بارہ بارہ ٹھارہ ٹھارہ سوٹ رکھے ہوئے نا فجر ویلے ہور زور ویلے ہور اثر ویلے ہور پانے سیرت مصطفیٰ سیرت صحابہ اکرام گورنر نے ارد کیتی حضرت امیر المومنین فروغ اعظم حضور میرے گولوں ایک کوئی سوٹ ہے اٹھ دن بعد میں توڑا ہوں دا حضور میں سوٹ تو میں ننگا جسم بار لے کے نکل نہیں سکتا میں اپنے بیوی دے کپڑے پا کے کار سارا دن بیٹھا رہنا اور سکن دیر ہو جان دی حضور ایسے کش مکش سارا دن گزر جان دا حضور تیسری شکیات صحابہ اکرام نے لائی سی کہ رات میں ملدا نہیں حضور سارا دن میں لوکہ میں گلہ سندا میں رات میں اپنے رب میں اپنے رب میں اپنے رب نے فرمایا پیارے امیر المومنین نے بارگاہ چوتی شکیات لگی سی حضور جتوں رومدے نے اینا رومدے نے بے ہوش ہو جان دے امیر المومنین نے پوچھیا پیارے سید کیوں اینا رونا ہے پتہ جواب کی دیدہ نبید غلام نے بولو حضرت سبحان اللہ عزیزہ نے گرامی کیلن لگیا سید کیلن لگی پیارے امیر المومنین تو انو پتہ میں چالیس سال بعد کلمہ پڑی چالیس سال میں کفر بچ گزارے چالیس سال دی عمر تو بعد میں کلمہ نبی باگدہ پڑیا میں رونا رئے سواستے مولا چالیس سال میرے جڑے گناہ کی تینے معاف کر حضور میں اپنے گناہ مانو بخش آن ماز دے اللہ دے خوف بچ رونا اینا رونا کے اینا رونا میں اپنے آب دی ہوش پول جان دی حضور میں بے ہوش داری ہو جان دی حضور میں گر جان آن اے چار شکیتان امیر المومنین فرو اعظم دیا اکھا چوان اللہ دی بارگاچ دعا کی مولا اے ہو جے گورنر منو حور عطا کر دے عزیزان گرامی قدر توجہ نل جمل سماعت فرمانا منو پتہ میری گفتگو ہوندی اے ہو جی او ذرا ہم توجہ کرنا اللہ دی قرآن دی اعد سماعت فرمانا اللہ دا قرآن بیان کردہ جے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُلُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآفِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فرمایا پیارِ حبیب سونے اکش لوگا میں جو او لوگ بھی ہونگے جڑے اکھنگے اسی اللہ تے ایمان لے آن ہاں اسی آخرت ایمان رکھنے آقا اے محبوب لیکن او مومن نہیں ہونگے او مومن نہیں ہونگے یا رسول اللہ عوضی کی بجائے حالانکہ اللہ تے ایمان لے آن رکھ دینے اللہ تے ایمان رکھ دینے آخرت بین تے ایمان رکھ دینے او مرن تو بعد جین تے ایمان رکھ دینے تے وجہ کی یہ مومن کیوں نہیں ار اللہ نے فرمایا مہبوب آن رکھ دینے تیرا بغز ہوئے گا ایمان والے ہوئی نہیں سکھ دے او دے بین مان نے آگا جن رکھ دینے تیرا پیار ہوئے گا جن رکھ دینے تیرا محبت ہوئے گی اللہ کے حبیب نے جمل بولے فرمایا پیار سہاب جن دے سینے آویچ مصطفیٰ دا پیار ہوئے گا جن دے سینے آویچ نبی دی محبت ہوئے گی ہوتے اللہ بولو میں گرن پی گیا کے دینا پکے ایمان والے ہو نگے عزیزہ نے منت بجو فرمانا نبی کریم علیہ صلی اللہ و سلام دے امتی ذرا غور فرمانا اگلی قرآن پاک دی اید سماعت فرماؤ اللہ دا قرآن بیان کر دے مخادئون اللہ والذین آمن وما یقدعون اللہ انفسهم ما یا شعرون اچھی روال دے سبحان اللہ عزیزہ نے گرامی قدر اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ فرمانا حالا کہ او منافق لوگ سانو فریب دینا چاندے سانو توکھا دینا چاندے ایمان والی آنال فریب کر دے ایمان والی آنال توکھا دینا چاندے حانا کہ اپنے آپ نالی فریب کر رہے نے اپنے آپ نالی او مند فریب کر رہے نے وائے املا یش اور او نالو شعور کوئی نہیں او دے اپنے آپ نال توکھا پہ کر دے نے او نانو ایس غلطہ علم کوئی نہیں عزیزہ نے من توجہ فرمانا منافق دیا نشان دس دیا اللہ حبیب نے فرمایا منافق اتو ہور ہوئے گا فرمایا اینا نقصان کافرہ نے اسلام نوں نہیں دیتا جن نقصان منافق نہیں دیتا کیونکہ مومن دم زم مومن دا مومن دا کلمہ پڑھ نا مومن دے اودہ ہندہ جی دو صدق دل نال تصدیق کرے اللہ نو وحدہ ہو نا شریک من نے مو دے حبیب نو اللہ دا لاد محبود من نے میرے مصطفیٰ کریم دے پیارے غلم اللہ دے حبیب نے فرمایا منافق دیا نشانیاں فرمایا منافق اتو ہور ہوئے گا بچوں ہور ہوئے گا اتو اتو کلمہ پڑھ دا ہوئے گا ایک حدیث پاک دے جملے تے اے بینے نبی پاک اسلام نے فرمایا منافق پاہمے نمازہ پڑھی جاوے حالانکہ جناب والا مخاری اور زکاتاں دے جائے عبا عمل قابل قبول کوئی نہیں پر ایمان والا خجور بھی اللہ دی را ہوئے گا قیامت لے دی آنے اوہد پہاڑ جدہ سواب اللہ کو لوں لے لے گا اللہ کو لوں اوہد پہاڑ جدہ تیر سواب دل ہوئے گا مومن یہ دین نیت ساگوئے میرے ویر تبجھو کر دے جانا پندے دی نیت ساگوئے انہ مل اعمال بن نیات دارو مطار پندے دیا نیت آندا عمل دارو مطار نجد آندا اگر نیت صاف منظر آسان آندا کدی اے نا وکیا کر لوگ میں نو کیا کھنگے لوگ میرے تے راضی جان نا نا راضی نہیں جے ہندی دنیا راضی نہیں جے ہندی کدی کدی راض پہ جا جن سارے جی ستیون اپنے اللہ دے نال اپنا کنیکشن جوڑ اٹھ کے بزو کر راض دے پچھلے پیر مسلح فشال جیڑا کند میری ٹینشن نہیں موق دی اللہ دی بار گا رج اللہ بار گا جن سند باب شا کے اگرو بہان لے اکھان دیا چمن پیارے پیارے اتھروا نل نم کر لے اللہ بھی راضی ہو جائے گا مصطفیٰ بھی راضی ہو جان گے عزیزہ نے من توجہ فرمانا انسان بڑے گناہ کر دائے اینے گناہ کرنے اکیڑا گناہ اکیڑی برائی ساڑے معاشرے ویچ اس ٹیم نہیں آگی ہر بندہ گناہ ما دے چلا تپا دے ہر بندہ گناہ کر رہے آئی میں صدقے جا وی اللہ ساڑے گناہ دے پردہ پھائی جان دائے او دی بجا کی یہ اک گناہ میرا ما بی او وی کے ننو دے وی دے سے نکال لاؤ او لک گناہ میرا مالک دے کے او پھر دی پردے پا بنے والا لاؤ اسی گناہ کر دے ہیں اسی کہنے آسانو کوئی ویکھے نا لیکن اللہ دے قسم کوئی ایسی تھا ہے جتے اللہ ویکھدہ نہیں اللہ تے ہر جگہ ویکھدہ ہے اللہ تو کوئی چیز بشید آ ونحن واقراب الیہی من حبل الورید اللہ تے ساڑی شاڑ تو زیادہ قریب ہے اللہ فرماندہ بندیہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کوئی ادالت خدا ایک دن کھڑا ہونا ہے حضرت سید بن آمیر رضی اللہ عنہ امیر المومنین میں رون نہ اس واسطے چالیس سال گناہ کر دا رہے میں اللہ کوئی معافی بے امیر المومنین سید فروق عظم رضی اللہ تعالی آن آبدی یقم محرم الحرام شہدت ہے آبدی شان پتا بھی ہے نبی پاک نے فرمایا میرا عمر جس رستے تو گزر جان دا شیطان اور رستہ چھڑ جان دا بلکہ صوفی آکھ اندھے جتے تسی بزرگان ذکر کرو نیک لوگ ذکر کرو اوٹھ حضرت عمر دا بھی نال ذکر کریا کرو بڑیاں برکتان حاصل ہو جانے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کر کرو حضرت نبی پاک صلی سلام دی پیاری صحابی پیاری غلامہ نے کلمہ پڑھ نام بی بی دا زنیرہ زنیرہ بی بی نے نبی پاک دا کلمہ پڑیا کافرہ نے بڑا ماریا بڑا ماریا بڑا ماریا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کولوں دی گزرے عمر پاک دی دی لائی عمر آجا تو بی بی کلمہ نہیں چھڑ دی لکھیا رابی آنڈے نے حضرت زنیرہ دیاں ہڈیاں دی روگن نہیں سی اس کے مصطفی بڑی اس بی بی نے مار کھا دی پر نبی پاک دا کلمہ نہیں چھڑیا آسانو زلج نہیں تکلیف آجا ہوئے اسی نماز شار دینے آسی فکر ہی نہیں کر دیں نماز دیں فکر ہی کوئی نہیں سانو مر نبی مجھ سمیت اسی یاد نہیں رکھ دیں موت نو میرے محتشم جانے جانا کائنات دی پیاری غلامہ حضرت زنیرہ نو مارا مارے ابو حضرت عمر نے کلمہ نسی پڑے آجے عمر دی بیوٹی لادے دی مارے نو بڑا مارے عمر پاک مار مار کے مار مار کے تھک نہیں گے بلکہ پانی پین واسطے گے زنیرہ نے دیکھیا تو عمر پاک دیکھے کہا زنیرہ میں تھکیا نہیں میں پانی پین واسطے چھڑیا پانی پی پھر مار شروع کر دی لیکن جس ویلے زنیرہ نے کلمہ نہیں چھڑیا عمر نے نبی پاک کلمہ پڑھ لیا پھر ایک دن دوبارہ ملاقات ہوئی فرمایا زنیرہ وہ من اس دن میں متاثر ہو گیا سا میں اینہ مار تو عورت ہو کہ نبی پاک دا کلمہ نیسی چھڑیا میں تھے سمجھ گیا سا گالے بیچ کوئی ہو رہے گالے بیچ کوئی ہو رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے رات اٹیم گشت کر رہے نے بارہ عمر رضی اللہ تعالی وقت خلیفہ نے آپ گشت کر رہے نے تے حضرت بدو دور آیا آن کے مدینہ منورہ تو باری انہیں جو بڑی لالی خیم لائکے رات گزار رہی انہیں دن چڑھے گا تھکے تھکائے آئے ہیں بیوی ہو دی حاملہ سی امید نال سی جس ویلے رات ہوئی نا تے خیمے تو بار آپ اندر خیمے دے بیوی اللہ دی کرنی ایسی درد سی شروع ہوگئی بچے دی ولاد دا بیلا قریب آگیا جس ویلے امیر المومن انہیں بکیا نا دور آب دن آج بندہ سی یار نے فرمایا یار خیمے دے اندر رون دی واز آ رہی جس بلکل مجبور کی تا امیر المومن سامنے کہا میں نا کو کام سی امیر المومن دے نال میں ملن آج رات پہ گئی سا بار خیمہ آگیا میری عورت میری بیوی حاملہ سی امید نال سان انہ بچے دی ولاد دا قریب آگیا امیر المومن اے نہیں بس یا میں ہی ہی آگیا روک بیلیا میں ہوں نہیں آیا سواہن اللہ کر گئے بیوی نوا کیا نیکی کرندہ رہدہ رکھ نہیں سواب لہنا ہی انہیں بلکل میرے سرد سائن لہنا فرما چل آ چلئی بچے بیوی لگر دا ویلہ قریب سمان جو چیز چاہی لی سمان سارا لی خان پین دا سمان فرما تو روک سارا سمان پٹھا کر حضرت امیر المومن نے لکڑیاں کٹھی کر کے جس لے بیوی اندر چلیاں گئی آپ اٹھے بیک کھانا پکان لگ بیوی بیوی باستے باستے کھانے انتظام کر بیوی مبارک ہوگئے تو دوست اللہ نے بیٹا عطا کیتا جو بڑا سنیا وہ ہاتھ کم لگ پہ ہاتھ کم دیا کم دیا شرمندہ ہوگی کہنے لگا حضور تسی امیر المومنین عمر تو اڈا نائی ہے آپ نے فرمایا میرا نائی عمر ابن خطاب ہے حضرات اوہ ہاتھ کم لگ پہ کہنے لگ حضور میں معاف کر دیو میں نو نسی پہ دا حضرت امیر المومنین فروغ عظم رضی اللہ تعالی نے امیر المومنین تیری ریایہ ایک بکری بکھی رہ گئی کوئی بندہ پکھا رہ گیا میں ڈردہ ایس چیز تو اللہ تعالی تعالی دیر مین پوچھ نہ لو حکمران ہوئے تی ایسا یار ایسا حکمران بائی لاکھ مربع مل تی حکومت کرن والا تی امیر المومنین تی جے شان ہے خدمت گاروں کی بولو جے شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جے شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اینا لفظہ دے اتفاق کر دی ہوں وقت کافی ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالی ساڑھا ایتھ این یا سن یا سنان یا اپنی بلاند بارگ قبول فرمائے